ایک زمانے میں شام کی گورنر سے کسی نے یہ پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقت پر اور سخت چیز کیا ہے گورنر شام نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد کہا کہ اس کا جواب دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جو دے پائے گی وہ ہیں حضرت علی کرملہ بجو چنانچہ ایک ہر کارہ روانہ کیا گیا ملجنہ ملعورہ میں اور اس قاسد نجا کے حضرت علی کرملہ بجو کی خدمت میں سوال پیش کیا اور جب وہ سوال حضرت علی کرملہ بجو کی خدمت میں پیش ہوا تو وہاں حضرت علی کرملہ بجو کے ساتھ دادگان پیشتے ہیں تو وہاں جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھے ہوئے تھے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھے ہوئے تھے اور حضرت علی کرملہ بجو کے ایک اور صاحب زادے جو دوسری بھیرم سائبر سے پیدا ہوئے تھے وہ بھی تشریف رکھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ یہ اتنا آسان سوال ہے کہ اس کا جواب تو ان بچوں میں سے بھی کوئی دے دے گا جو سامنے بیٹھے ہیں تو قاسد نے حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے وہ سوال جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا کہ وہ سب سے بڑے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال سنا اور فرمایا کہ دنیا میں سب سے سخت اور طاقتور چیز لوہا ہے لیکن لوہے کو آگ پگلا دیتی ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ لوہے سے بھی طاقتور آگ ہے اس کو پانی تھنڈا کر دیتا ہے تو یوں پانی آگ سے زیادہ طاقتور ہے ہوا اسے چلا لیتی ہے تو یوں ہوا پانی سے زیادہ طاقتور ہے اور ہوا کو چلانے پر دو فرشتے معمور ہیں تو یوں وہ ہوا سے زیادہ طاقتور وہ فرشتے ہیں جو ہوا کو حکم دیتے ہیں اور وہ چلنے لگتی ہیں اور ان فرشتوں پر سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام عمر ربی کے ماتہے تھے کہ جو حکم انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں تو یوں اللہ کا حکم زیادہ طاقتور ہے اور آخر پر ایک عجیب جملہ فرمایا اور وہ عمر رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس سے ہم اس دنیا کو چلاتے ہیں کچھ حالی اکرام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صاحب عمر ہیں اور اس یہ معنی لیتی ہیں ہم لوگ کہ ان کی زبان سے جو بات نکل جائے جو کہہ دیں تو رب تعالیٰ انہیں اتنا عزیز رکھتا ہے کہ رب تعالیٰ ان کی اس بات کو پورا کر دیتا ہے لیکن عمر کی اصل حقیقت کیا ہے وہ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمر کیسے کیسے چند ایک اس مقام پر چلے گئے کہ جہاں وہ رب کو اتنے عزیز ہو گئے رب کے اتنے قریب ہو گئے کہ رب جو سب سے زیادہ وزہدار اور سب سے زیادہ حیاء والا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کی بات کو ٹالتا نہیں ہے اگر اس کے نیک بندے کبھی ایسی بات بھی کہہ دیں جو بغیر سوچے سمجھے کہ ہی گئی ہے تو رب ان کی حیاء اور ان کے بھرم کو قائم رکھتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ کے اپنے رحیم و کریم ہونے کے ساتھ کے اپنے وزہدار ہونے کے ساتھ کے اپنے حیاء والا ہونے کے ساتھ کے اس بات کو بھی پورا کر دیتا ہے تو یوں وہ صاحبِ عمر کہلاتے ہیں وہ لوگ آپ رحیم و کریم ہے چھے تو نیکو بن کبھیں آپ رحیم و کرریشم